یہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے وزیر عاظم کا یہ کل کا بیان تھا کہ لوگ بجلی کے بلوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں معاملہ ایسا نہیں ہے وہ میاں کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہو ذرا آ کر کے دیکھو غریبوں کے لیے تو زندگی برقرار رکھنا اوکا ہو گیا ہے وہ بچوں کی فیس نہیں ہے یا بل بھریں وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں یا اتنے بھاری بل بھریں تیس پینتیس پچیس بیس ہزار اوپیہ یہ معمول کی عام شخص کی جو ہے وہ آمدنی ہے مہینے کی مجھے کوئی شخص بجٹ بنا کے دکھائے اپنا کچن چلا کے دکھائے جس طرح مہنگائی کا افرید پوری طرح سے شیشناک کی طرح پھنکا رہا ہے تو کس طرح ممکن ہے لیکن یہ ایک بند بنکروں میں بیٹھے ان کو پتہ نہیں کہاں سے خبریں پہنچتی ہیں بہت شرم آنی چاہیے مجھے افسوس ہوا ہے وہ ایک زمانے میں جب آٹا مہنگا ہو گیا تھا روٹی بہت مہنگی ہو گئی تھی تو زمانے کے اندر ہمارے ایک وزیر نے کہا تھا روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لو جو روٹی خرید نہیں سکتا وہ ڈبل روٹی کہاں سے خریدے گا تو کہا کے یہ خامخواہ کا باب ملہ مچا رہے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں زرہ آ کے میدان میں دیکھو تو سہی جو غریب آدمی اپنی مہانہ تنخواہ سے زیادہ دل کی پرچی لیے کھڑا ہے اس طرح معاشرت کے اندر اپنی زندگی گزار سکتا ہے اللہ میرے وطن کو اپنی رحمتوں کے حصہ